اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کمپاؤنڈز کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں کمپاؤنڈز تو کمپاؤنڈز جو ہے اصل میں سبسٹینسز ہوتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس سے مل کے بنے ہوتے ہیں جب بھی دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس کو کیمیکلی طور پر کمبائن کیا جاتا ہے ایک فکسڈ ریشو میں تو جو نیو سبسٹینس بنتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کمپاؤنڈز پھر سے بولتا چلوں جب بھی دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس کو کیمیکلی طور پر کمبائن کیا جاتا ہے ایک فکسڈ ریشو پر تو جو نیو سبسٹینس بنتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کمپاؤنڈز تو چلیے اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر ون ایسے ایلیمنٹس ایسے دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس جن کو کیمیکلی طور پر کمبائن کیا جاتا ہے ایک فکسڈ ریشو پر ان کے ماس کی فکسڈ ریشو پر تو جو نیو سبسٹینس بنتے ہیں ان کو بولتے ہیں کمپاؤنڈز نمبر ٹو ایسے ریزلٹ آف دس کمبینیشن اور اس کمبینیشن کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے ایلیمنٹس لوز دیئر اون پراپٹیز اینڈ پرڈیوز نیو سبسٹینسز کمپاؤنڈز ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں اپنی پراپٹیز کو کھو دیتے ہیں اور جو نیو چیز بناتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کمپاؤنڈز اپنی ریل پراپٹیز کو کھو دیتے ہیں اور ایک نیو سبسٹینس کرییٹ کر دیتے ہیں وہ جن کی پراپٹیز جو ہے ٹوٹل ڈیفرینٹ ہوتی ہے پہلے والے سبسٹینسز سے مطلب جن ایلیمنٹ کی اپنی پراپٹیز تھی جب ان کو کمبائن کیا گیا تو ان ایلیمنٹس نے اپنی پراپٹیز جو ہے وہ کھو دی اور ایک نیو سبسٹینس بنا دیا جس کو ہم نے نام دیا کمپاؤنڈ کا اور جو نیو سبسٹینس بنا ان کی اپنی پراپٹیز ہیں اس کی اپنی خصوصیات ہیں نمبر تری کمپاؤنڈز کین نار بی بروکن ڈاؤن انٹو ایٹس کانسٹیٹوینٹس ایلیمنٹس بی سیمپل فیزیکل میتھڈ ہم سیمپل فیزیکل میتھڈ سے کمپاؤنڈز کو بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی کمپاؤنڈز کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کومنٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کوئی ایسی ویڈیو شکریہ دیکھیں سبسکرائی فوکس گروپ اللہ حافظ